بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علیہ رسوله القریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعوے لا سبیل ربکا بالحکمہ والموضت الحسنہ و جادلہم باللتیہ احسن صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی محز الدین صاحب دامت برکات ہوں مولانا ڈاکٹر عبد الرشید ندری صاحب مولانا محفظ الرحمان فاروقی صاحب مولانا علیاس احمد خان فلاحی صاحب اس بافائز ادارے کی مجلس منتظمہ کے صدر جناب حاجی عبد الجبار صاحب ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست جناب خالد صیف الدین صاحب محترم ایڈوکیٹ اسیس قاضی صاحب ایڈوکیٹ بہاودین صاحب مائے ناز عالم دین اور صاحب نظر مصنف حضرت مولانا صدر الحسن مدنی صاحب مولانا نصیم الدین مفتاہی صاحب مولانا واجد قادری صاحب حضرات علماء اکرام اور دانشوران ازی احترام مجھے جو کہ آپ تک بوٹ کا پیغام پہنچانا تھا اور میں اس ادارے کا خادم ہوں ہمارے بزرگوں نے کچھ خدمت اس کی مجھ سے متعلق کی ہے اس لئے میں خود آپ سے بات کرنے کے لئے بے چین تھا اس لئے میں نے مولانا عبدالرشید صاحب کے اعلان مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور پہلے ہی مائیک لے لیا میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ پونے دو بجے تک وقت ہے اور اب آپ دیکھئے کہ شاید آدھا گھنٹہ بھی باقی نہیں اور اس درمیان ایک بہت خوشگوار بات یہ ہوئی کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست اور ملک کے بڑے عالم جن کا آپ کے شہر سے تعلق ہے معنی صدر الحسن ندوی صاحب ان کے ترجمہ قرآن جس کا نام انوار القرآن ہے اس کی رسم اجرہ بھی عمل میں آئی اس کے دوسرے ایڈیشن کی اتنے کم وقت میں شاز و نادر ایسا ہوتا ہے کہ اردو کی کوئی دینی کتاب اس کا ایڈیشن ختم ہو جائے مجھے اس ترجمہ کے جا بجا پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی سہارت حاصل ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت روان بہت آسان اور بہت سادہ ترجمہ ہے اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور آپ حضرات اس ترجمہ سے استفادہ کریں اب بلا تمہید ارز کرتا ہوں کہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھیں یہ بڑی اہم آیت ہے اس میں علماء کی دانشوروں کی ملت کے خواست کی دعوتی کام کرنے والے ذمہ داروں کی ڈیوٹی بتائی گی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ادھو الہ سبیل ربکا بالحکمہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو لیکن یاد رکھنا یہ دعوت حکمت کے ساتھ ہو وَالْمَعْزَتِ الْحَسَنَا بہتر اسلوب میں بہتر انداز پر واض و نصیحت بھی کرو اور جتنا بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِيَا حَسَنَ اس طریقے پر ڈیویٹ بھی کرو دلائل کے ذریعے اسلام کی سربلندی کو اس کی عظمت کو عقل انسانی اور ضرورت انسانی اور اللہ تعالی کی پیدا کی فطرت سے اس شریعت کے ہم اہنگی اور موافقت کو یہ بھی لوگوں پر واضح کرو تو تین حکم دیا گیا پہلا حکم دعوت کا ہے اور دعوت کے ساتھ فرمایا گیا کہ حکمت کے ساتھ دعوت ہو یہ بڑی اہم چیز کہ جب آدمی دعوت دے تو حکمت کے ساتھ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی انہوں کو یمن بھیجا آپ نے ان کو بھی یمن بھیجا حضرت ابو موسیٰ شری نے بھی یمن میں کام کیا ان کا قبیلہ بھی وہی کا تھا اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو بھی بعد میں قاضی بنا کر بھیجا لیکن حضرت معاذ ابن جبل کو دعوت کی ذمہ داری بھی سپرد کی اور قضا کی ذمہ داری بھی سپرد کی تو آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ تم اس قوم میں جا رہے ہو دیکھو پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینا ایسا نہ ہو کہ دین کی پوری فہرست ان کے سامنے پیش کر دو وضو اور استنجے سے لے کر میراست تک جو فقی ابواب ہے ہمارے ہاں شریعت کے ان تمام حکام کو ایک ساتھ پیش کر دو ایسا نہیں ایمان کی دعوت دو دین اس طرح پیش کرو کہ وہ بوجھ محسوس نہ کرے کہ یہ تو ایسا دین ہے اس میں اتنے زیادہ حکام ہیں جب وہ ایمان لے آئے جب وہ کرمہ شہارت پڑھ لیں تو اب ان کو اقامت سلاعت کی دعوت دو کہ بھائی نماز بھی پڑھئے اس دین میں پانچ وقت کی نمازیں بھی فرض کی گئی ہیں ابھی زکاة کا حکم مد دو ورنہ سمجھیں گے کہ یہ سب دھندہ پیسہ وصول کرنے کا ہے جب وہ نماز کو قبول کر لیں تو اب ان کو کہو کہ اللہ تعالی نے آپ کے مال میں آپ کے غریب بھائیوں کا بھی حق رکھا ہے ان کو زکاة بھی دیجئے عام وصول شریعت میں یہ ہے کہ پوری مملکت اسلامی سے زکاة وصول کی جائے گی اور امیر کے پاس پہنچے گی اور امیر اپنے یہاں سے تخصیم کرے گا چنانچہ ہر جگہ سے زکاة وصول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی آپ کے بعد خلفاء راشدین کے پاس آتی تھی پھر وہاں سے تمام زکاة تقسیم کی جاتی تھی لیکن ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو خضو من اغنیائے وَتُقْسَمُ فِي فُقْرَائِ انہی کے مالداروں سے زکاة لو اور انہی کے فقرہ میں تقسیم کر دو کہیں ان کو یہ بدگمانی نہ ہو جائے یہ خیال نہ ہو جائے کہ ہم لوگوں کے پیسے ایٹھنے کے لیے ہماری دولت پر قبضہ جمانے کے لیے یہ ایک طریقہ بنایا گیا ہے وہ دیکھیں کہ ہمارا پیسہ ہمارے ہی لوگوں پر ہمارے سماج کے لوگوں پر قرچ ہو رہا ہے آپ نے غور فرمایا یہ دعوت کے ساتھ حکمت تھی ایمان جتنا ضروری ہے نماز بھی اتنی ضروری اگر کوئی آدمی نماز کے فرض ہونے کا انکار کر دے وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا لیکن حضور نے پہلے مرحلے میں ایمان کی دعوت دینے کا حکم دیا اور نماز جتنی ضروری ہے زکاة بھی اتنی ضروری ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر منکرین زکاة سے جہاد کیا کہ ہم ان لوگوں سے جہاد کریں گے جو نماز اور زکاة کے درمیان فرق کریں لیکن حضور نے حکمت عملی کے تحت ان سے کہا کہ ابھی نماز کے دعوت دو جب نماز کے وہ قائل ہو گئے اب زکاة کے دعوت دی گئی اور زکاة کے عام وصول سے حق کر یہ کہا گیا کہ آپ زکاة وصول ضرور کریں مگر وہیں لوگوں پر خرچ کر دیں یہ ہوتی ہے حکمت علماء کے لیے دانشوروں کے لیے اہل علم کے لیے حکمت بہت ضروری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اس کا خیال لکھا سورہ حدیبیہ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک سردار مکہ آ رہے تھے یکے بعد یہ کہہ جا آئے گفتگو ہونے ہو رہی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو احرام کا خاص احترام کرتے اس لئے صحابہ کو اشارہ کیا کہ تم اپنے احرام کے کپڑوں میں ان کا استقبال کرو کھڑے ہو جاؤں حالانکہ احرام میں سارے صحابہ تھے عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں تو اتنا متاثر ہوئے کہ راستہ ہی سے واپس ہو گئے انہوں نے اہل مکہ سے کہا کہ ہم لوگ خامخہ مسلمانوں سے لڑنے کو تیار ہیں یہ تو حرم کا احترام کرتے ہیں یہ احرام باندھ کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ روم کو آپ نے دعوتی خط لکھا اور دو نکتے پر غور فرمائیے خط لکھتے ہوئے آپ نے لکھا مِن محمد الرسول اللہ الٰہ عظیم الروم حرقل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حرقل کی عظیم شخصیت روم کی عظیم شخصیت حرقل کے نام بات صحابہ کو اس پر شبہ ہوا اشکال ہوا کہ ایک کافر مشرق کو آپ نے عظیم لکھ دیا عظیم تو بہت اوچھا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے اور وہ زمانہ ایسا نہیں تھا ایسے ہم لوگوں کا زمانہ ہے کہ ہر آدمی علامت الدہر ہے عالم بے بدل ہے ایسے مبالغے کا زمانہ نہیں تھا ایک ایک لفظ کو نام پر تول کر لکھا جاتا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو اشکال ہوا کہ عظیم کا لفظ لکھ دیا گیا عظیمی روم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان کے لوگ ان کو یہی کہتے ہمارے ہندوستان میں جب گاندھی جی آزادی کی لڑائی میں آئے مسلمان ان کو لائے اور ان کو مہاتمہ گاندھی کہا جاتا تھا اور بہت سے مسلمانوں نے بھی کہا تو بعض لوگوں نے علماء پر اعتراض کیا کہ آپ ان کو مہاتمہ کہتے ہیں تو علماء نے یہی بات کہی کہ بھائی ان کے قوم ان کو مہاتمہ کہتی ہے ہم بھی احترام کے طور پر مہاتمہ کہتے ہیں اور دوسری حکمت کیا حضور نے بڑھتی وہ دیکھئے روم میں خط پہنچانے کے لئے آپ نے بھیجا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کوئی بڑے عالم فازل مقرر نہ حضرت عمر کے جیسے پائے صاحب علم تھے نہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرح مفسر قرآن تھے نہ حضرت ابو حرائرہ کی طرح محدث تھے نہ حضرت علی کی طرح فقیح اور خطیب تھے ایک عام سے صحابی تھے شارہین حدیث نے یہ لکتہ لکھا ہے کہ حضرت دہیہ کلبی کی جو شکل تھی وہ رومیوں سے ملتی ہوئی تھی عربوں کی شناخت میں ان کے چہرے بشرے میں اور رومیوں کے چہرے بشرے میں فرق ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کا انتخاب کیا کہ ایک ایسا آدمی ہمارا خط لے کر جائے کہ پہلی نظر میں ان کو اس سے انس محسوس ہو وہ اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں آپ دیکھئے کتنی زیادہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکمتوں کی رعایت تھی تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا اور ہم جو ہم لوگ جو علماء کہلاتے ہیں ہم سے اس معاملے میں اور زیادہ کمیہ ہو گئی کوئی آدمی اگر آتا ہے اسلام کے بارے میں اعتراض کرتا ہے شریعت کے بارے میں اعتراض کرتا ہے ہم ہمیشہ فتوے کی دودھاری تلوار نکال لیتے ہیں یہ تو بالکل کافر ہے کافر بھی نہیں اکفر ہے یہ ایسی بات کہتا ہے نہیں ہمارا کام ہے ہم اس کو مطمئن کریں حکمت کے ساتھ مطمئن کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آئے ایمان لائے کہنے لگے کہ صاحب سب کچھ شیخ ہے لیکن میں زنا نہیں چھوڑ سکتا سوچئے کتنی بڑی بات اگر ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی ہمارے عزیز ایسا کہے تو آپ کا جی چاہے گا کس کی گردن مار دیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی خفا نہیں ہوئے ان کو قریب بلایا ان کے سینے پر دست مبارک رکھا ان سے کہا تم جس چیز کے بارے میں کہتے ہو کہ میں نہیں چھوڑ سکتا اگر وہی عمل کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تم برداشت کر سکتے ہو کہا ہرگز نہیں کہا بیوی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ ان کا جوش بڑھتا جاتا تھا کہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور کرو تم نے اگر کسی عورت کی عزت سے کھیلا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی اس کو بھی تو کسی ماں باپ نے جنم دیا ہوگا اس کے دل اس کے کیا جذبات ہوں گے اس کے دل پر کیا حصرات ہوں گے بات سمجھ میں آگئی فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اس سے توبہ کرتا ہوں یہ حکمت ہے اور میں علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان کوئی جدید تعلیم یافتہ کوئی غیر مسلم بھائی اگر اسلام پر اعتراض کرے تو ہم کو ناراض نہیں ہونا چاہئے ہم کو حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ دردمندی کے ساتھ اس کی مسلحت کے ساتھ جب ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے دین کا کوئی حکم اقل اور مسلحت کے خلاف نہیں ہے تو اس طرح ہم کچھ سمجھانا چاہئے سرسید احمد خان مرہوم سے ہمارے طبق علماء کا بہت اختلاف رہا ہے وہ بڑے محسن بھی تھے اصری تعلیم کی مسلمانوں میں بنیاد رکھی سرسید احمد خان نے لیکن ان کے بعض افکار ایسے تھے جو قابل اتفاق نہیں تھے اللہ تعالیٰ ان کے مقفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ایک بات ان کی مجھے بہت اچھی لگتی وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فیل ہے اور اللہ کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا کائنات کی کسی حقیقت کے خلاف قرآن کا کوئی بیان چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا تو سب سے اہم بات یہ ہے میں علماء سے بھی کہتا ہوں دانشوروں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آج اسلام کی بات کو حکمت کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہے اگر کوئی مسئلہ آپ اب اس وقت پردے کا مسئلہ چل رہا ہے اگر آپ ان کے سامنے ہجاب کی آیت پڑھ دیجئے تو جو نیک دل مسلمان ہوگا وہ تو آمننا و صدقنا کہے گا کہنا چاہیے لیکن جو قرآن ہی پر ایمان نہیں رکھتا ہو جو دین ہی پر یقین نہیں رکھتا ہو وہ آپ کی بات کیسے قبول کرے گا آج کی زبان میں اس کو سمجھائیے آپ نیٹ سے ڈاٹا نکالیے جس سماج میں پردہ کیا جاتا ہے جن ملکوں میں پردے کا احتوام ہوتا ہے اس میں عورتوں کے ساتھ زیادتی اور چھڑخانی کے جرائم کے کیا پرسنٹس اور جن ملکوں میں پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے انسان اور جانور دونوں کو برابر کر دیا گیا ہے ان ملکوں میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کا کیا پرسنٹس ہے اور آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی پردہ عورتوں کے لیے قید نہیں ہے یہ عورتوں کی سیکوریٹی اور حفاظت ہے آپ یہ ڈاٹا دیکھئے جہاں پردہ کیا جاتا ہے وہاں کیا صورتحال ہے اور جہاں پردہ نہیں کیا جاتا ہے وہاں کیا صورتحال ہے تو آپ کی بات انشاءاللہ ان کے لیے قابل قبول ہوگی تو اس لیے ہمیں اپنی بات میں حکمت کے ساتھ عدو الہ سبیل ربکا بالحکمہ حکمت کے ساتھ اور قرآن نے دوسری بات کہی والمو عزت الحسنہ اور تیسری بات کہی وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِحِيَا اَحْسَمْ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک طبقہ ہوتا ہے جو قرآن کی زبان میں غافلین کا طبقہ ہے جو غفلت کی وجہ سے لا پرواہی کی وجہ سے دین سے عدہ میں واقفیت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے نمازیں چھوڑ جاتی ہیں روضہ چھوڑ جاتا ہے یہ غافلین ہیں اللہ کا شکر ہے امت میں غلطی کرنے والوں کی اکثریت ایسے ہی ہے طلاق دے دیں گے لیکن اگر آپ بلا کر ڈانٹی ہے کہیں گے ساپ مجھ سے غلطی ہو گئی میں پھر نہیں کروں گا کوئی راستہ نکال دیجئے یہ طبقہ غافلین کا ہے ان کے لئے موزت حسنہ ہے اچھے انداز پر نصیحت اچھے انداز پر نصیحت سے مراد یہ ہے محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ان کو نصیحت کی جائے ان کو قائل کیا جائے اور تیسرا راستہ جس پر اصل میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے وجہ دلہم باللتی ہے حسن اور جو سب سے بہتر طریقہ ہو اس طریقے پر ان سے مباحثہ کیجئے ڈیبیٹ کیجئے علامہ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم ہیں علماء جانتے ہیں دوسرے لوگوں کے لئے عرض کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے موزت کے ساتھ عربی گرامر کے اعتبار سے سادہ سے غیر صفت استعمال کیا حسنہ اچھی نصیحت اور مجادلے کے ساتھ جادلہم باللتی مجادلے کے لئے اس میں تفضیل کا سیغہ استعمال کیا ایسے انداز پر ان سے بحث کیجئے ڈیبیٹ کیجئے مناقشہ کیجئے جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے یہ ہے اصل میں منکرین کے لئے جاہدین کے لئے جو غفلت کی وجہ سے نہیں جو انکار کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں تو ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ زیادہ بہتر طور پر ان سے بحث کی جائے اب میں کیا اس کروں وقت تو ہے نہیں حالانکہ اسی پر میں بولنا چاہ رہا تھا اس کے لئے کم سے کم دو باتیں اس وقت بہت ضروری ہیں علماء کے لئے مدارس کے لئے ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اپنے زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے نصاب تعلیم رکھا ہے تعلیم کا تعلق انسانی ضرورتوں سے ہے آج اگر ہمارا کوئی بچہ ڈاکٹر بنتا ہے میڈیکل سائنس کو پڑھتا ہے تو آج کی جو میڈیکل تحقیق ہے وہ اس کو پڑھائی جاتی ہے حکیم بو علی سینہ میڈیسین کے بہت بڑے ماہر تھے ان کو بابا میڈیسین کہا جاتا ہے ابو القاسم الزہراوی پہلے شخص ہے جنہوں نے سرجری کی ہے اس پر کتاب بھی لکھی ہے اور یورپ میں ان کے نام سے ادارے قائم ہیں لیکن آج اگر ہمارے بچے کو ابو علی سینہ نے جو مفردات لکھی ہیں وہ پڑھا دی جائیں اور ابو القاسم الزہراوی نے آپریشن کے جو آلات اس وقت بناے تھے ان آلات کو صرف سکھا دیا جائے تو کیا آج کے دنیا میں وہ کام کر سکیں گے کیا وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکیں گے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں علم جو ہے یہ ہمیشہ زمانے کے ساتھ چلتا ہے میرے بھائیوں ازاں ہو گئی ہے اب ہم لوگوں کو مسجد چلنا چاہئے اس وقت میں اسی پر اتفا کرتا ہوں اور میں آپ حضرات سے دلخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو دشواری نہ ہو تو آپ حضرات مغرب کے بعد کے پروگرام میں بھی شریک ہوں میں اس مضمون کو بھی مکمل کروں گا اور پھر اپنا پروگرام بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمیں مسلم پرسنلوں کے کی نسبت سے ہمیں کیا کرنا چاہئے ہم لوگ اس شہر میں کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق کو تا فرمائے کو تا فرمائے